پیرے طریقت سید امتیاج سینگردیزی سجادہ نشین آستانہ آلیہ شاہ سچیار اسلام آباد نے کہا ہے کہ اسلام کی سنیری تعلیمات ہمارے لیے سرچش مہروش دو ہدایت ہیں جن پر مکمل عمل پیراوکاری امفلاہ دارین حاصل کر سکتے ہیں ان خیالات کے ظاہر انہوں نے ایکس کنٹری ڈائریکٹر یو این او ڈاکٹر ملک عبدالوید جسرہ کے ڈیرہ پیلو ویس پر ملکدہ سلانہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا ایڈیشنل سیشن جاج اسلام آباد ملک کرشید احمد جسرہ ایکس پریزیڈنڈ ڈسٹیگ بار ایس سیشن خوششاب ملک تیہ رضا بگور سابق ناظم یوسی جمالی بلوچا سردار علی سین خان بلوچ سابق ناظم یوسی رنگ پر بگور ملک غلام جعفر خان بگور لور کی نور سماجی شخصیات رحمت علی قضافی جوید عباسی جہانگیر عباسی عبید علی ملک شہیر وائد جسرہ اور ملک سابر سین جسرہ بھی زی محفل تھے پیر سید امتیاز سین گردیزی نے کہا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ارپیلو ہمارے لئے مینارہ نور ہے انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس وقت کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل عمل پیراہ ہو کر دین مطین کی ترویج کے لئے گران قدر خدمات سر انجام دیں جو کہ تاریخ اسلام کا رشن باب ہیں پیر سید امتیاز سین شاہ گردیزی نے کہا کہ محترم ڈا نورانی وجدانی روانی اور افوانی محفل پاک کا انعقاد کیا اس موقع پر معروف نادخان حافظ یاسر گولوی اور ان کے ساتھ چنے سرور کهنات فخر موجودات سید رضی محمد مصطفیٰ احمد محتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہ عقیدت بھی پیش کیے آخر پر ڈاکٹر ملک عبدالوی جسرہ کے والد محترم اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کی روح کے عصال سواب کے لئے دعا بھی مانگی گئی اور شرکہ محفل میں لنگر تقشیم کیا گیا